تار طریقوں کا دفعہ نہیں کریں گے تب تک ہماری تحضیم مکمل نہیں ہو سکتی سرسید کہہ رہا ہے پھر ایک جگہ اور اس کو مزید واضح کیا ہے انہوں نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کیا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے معاشرت اور تمدن کو عالی درجی کی تحضیم پر پہنچا دیں تاکہ جو قومیں ہم سے زیادہ محضب ہیں وہ ہم کو بنظر حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسومات و آدات کو بنظر تحقیق دیکھیں اور جو بری ہوں ان کو چھوڑ دیں جو قابل اصلاح ہوں انہوں اصلاح کریں یہ سلسلہ ہے چلتا رہے گا تحضیم جامد نہیں ہوتی تحضیم ایک جگہ شروع ہوگا دوسری جگہ ختم نہیں ہوتی یہ اچھائیوں کو قبول کرتی رہتی ہیں برائیوں کو رد کرتی رہتی ہیں یہ سلسلہ جلتا رہتا ہے سرسید نے اس کام کو بہت وسیع تصور دیا تو سرسید کا کارنامہ یہ ہے کہ سرسید نے تحضیم کا ایک واضح اور جامع تصور دیا اس ممانے میں دیا جب اس کا اتنا واضح تصور نہیں تھا اور صرف تصور دینے تک پر اکتفا نہیں کیا ہماری صورت میں اس کو پیش کیا سرسید کی زندگی کے آسوی سال تقریباً ہے اس میں چالیس سال اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہیں اور چالیس سال اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہیں اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کے چالیس سالوں میں انہوں نے پہلی توجہ دی تاریخ پر معمولی ذہن کا آدمی تاریخ تھی توجہ نہیں دے سکتا انہوں نے تیموری بادشاہوں کا جدول تیار کیا سلسلت الملوک لکھا کہ یہاں کتنے بادشاہ ہوئے ہیں کیا دور رہے ہوں گا تاریخ اور تہذیب کی مشترکہ مارکت العانہ کتاب آساب سندید کی تفلیق کی تحقید کی اس سے بعد آئین اکبری کی تصحیح کی کہ افسانے کا نام نہیں ہے تاریخ لاوگزاف کا نام نہیں ہے اس دور میں انہوں نے کچھ مذہبی رضائل بھی لکھے ہیں کلمت الحق لکھا ہے ایک ملادنامہ لکھا ہے رد راہ سنت اور رد بدعات لکھا ہے اتھی محفلوں میں جو روایتیں بیان کی جاتی تھی ان میں اکثر صحیح کو نہیں پہنچتی سرسید نے پہلے ایک ملادنامہ تیار کیا کہ جو روایتیں اس میں پڑھی جائیں یا بیان کی جائیں وہ مستند ہو پھر اور کتابیں لکھیں سرسید کی مذہبی فکر سے بہتوں کو اختلاف ہے آئے ہونا چاہیے خود میں بھی سرسید احمد خان کے مذہبی فکر سے متفق نہیں ہوں بہت سے جگہ اختلاف کرتا ہوں اس کے باوجود میں سرسید کی مذہبی فکر کا بھی بہت بڑا ماننے والا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی مذہبی فکر کو کسی پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے مذہب کے سلسلے میں ایک چیز لکھی لیکن علی گھر کے نسات میں بھی اس تو شامل نہیں کیا جب وہ لنڈن جا رہے تھے تو ان کے تحضیب الاخلاف کا اجرہ کیا سائنٹیفیت سلسائی کی بنیاد ڈالی اور آخری دور میں بالکل دستر مرد پر تھی جب وہ تو ایک پادری نے حضرات ازواج متحرات کی شان میں کچھ گستاخیاں کی تھی تو اس کا وہ جواب لکھ رہے تھے وہ کتاب بھی تیار ہوئی لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ شائع ہوئی تھے سرسید نے ایک تحضیب کا مظاہرہ کیا گشتگوں میں بھی تاریخ نویسی میں بھی مناظرے میں بھی مقالمے میں بھی اور مخاطب کر دی یہ برنامہ تھا اور جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا مدرشت العلوم نام رکھا ساورہ مدرشت العلوم اٹھارہ سو پچھتر میں جب انہوں نے اس کی بنیاد کی آج ہم کو علی گر پر سخر ہے دوسرے ادانوں پر فخر ہے علی گر پر پتہ نہیں کہا کیا لیبل لگائی جا چکے ہیں انہوں نے یہ کیا یہ کیا ایک طبقے کیلئے ایک فرقے کیلئے اور فرقہ وارانہ ہے فلائے دیکھا ہے لیکن جس سرسید نے مدرشت العلوم کی ضرورت پر جس مضمون میں زور دیا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں فرقہ پرستی کے سارے عظام بے بنیاد زامر ہوتے ہیں اس تقریر سے ان کی تقریر کے کچھ الفاظ کہ جس طرح انسان میں مختلف قوہ اور مختلف آزا ہیں جن پر انسان کی زندگی کا مدار ہے اسی طرح ملک میں بھی مختلف قومیں اور مختلف اشخاص ہیں جن پر ملک کی سرسبزی اور ترقی اور بھلائی کا بلکہ مختصر طور پر کہوں کہ ملک کی زندگی کا مدار ہے پس جو لوگ ملک کی بھلائی چاہتے ہیں ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ بلا لحاظ قوم و مذہب پھر ذنیا بلا لحاظ قوم و مذہب کے کل باشندگان ملک کی بھلائی پر کوشش کریں حاصل اس حسن و عشق ہے بس یہ آدمی آدمی کو پہچانے آدمی اور آدمی کے درمیان جو دور ہی پہلا ہو گئی ہے اس پر دور کیا جائے اگر آدمی آدمی سے آنکھ ملا کر نہیں بات کرتا غمبوساری کا جذبہ نہیں ہے محبت کا جذبہ نہیں ہے وخوت کا جذبہ نہیں ہے تو آدمی نہیں ہے نہ وہ عشق کو کچھ سمجھتا ہے نہ وہ حسن کو کچھ سمجھتا ہے اور ہمارے جو دوسرے شورہ اکرام ہیں شروع سے آپ دیکھ لیئے کہ ہمارے میر صاحب یہ سب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لذت سے نہیں خالی لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا کب خضر و مسیحہ نے جینے کا مزہ جانا کہ خضر و مسیحہ اس سے ناواقف ہے اس لئے وہ زندگی کی حقیقی لذت سے واقف نہیں ہے کہ میر کہے دور بیٹا غبار میر ان سے عشق بن لئے عدب نہیں آتا عشق کا تصور دیکھیں کہاں سے کہاں سے کھٹھا کے دیں یہ میر ہیں ہمارے ہمارے ہم ایک تحضیب کی آبیاری کر رہے ہیں اس تحضیب کی آبیاری کر رہے ہیں جس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے اور قوت پر رکھی گئی ہے پھر ہمارے غالب ہیں کہتے کیا غالب ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ صاحب کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے جماعت فیتہ سنا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عشقی صبر طلب اور تمنا بیٹا عشقی اور بیٹا بھی کے اندر روپلہ توازن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں غالب پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ کیا شمہ کے نہیں ہیں بھواخا اہلِ بزم کیا شمہ کے نہیں ہیں ہواخا اہلِ بزم ہو گھم ہی جاں گداز تو غم خار کیار کریں کہتے ہیں بھئی یہ شمہ جلی جا رہی ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو جلنے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے پھر دوسرے مصر میں جب آپ کرتے ہیں کہ جلنہ ہی اس کا مقدر ہے جلنہ ہی اس کی زندگی ہے جلنہ ہی اس کی غدا ہے اگر ہم اس سے محروم کر دیں گے تو شمہ کا روشن ہونا یا شمہ کا باقی رہنا مشکوک ہو جائے گا اس لئے کوئی نہیں کر سکتا سب اس کے ہوا خواہ پھر شیفتہ نے کہا کہ اے دل تمام نفع ہے سودائی عشق میں اس کو کس منظر در پہنچا دیا ہو رہا ہے اے دل تمام نفع ہے سودائی عشق میں ایک جان کا زیان ہے سو ایسا زیان ہے جان کو لٹا کر جان کو فنا کر کے بھی جان کو ختم کر کے بھی دوسرے کو زندگی آتا کی جائے تو اسے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی لیشیفتہ نے کہا پورے اردو شاری کا مطالعہ کر لیجے کہ عشق کو اسی انداز سے پیش کر جو عشق کی لفظت سے آشنا نہ ہوا کچھ کمی رہ گئی جگر نے ماتم کیا تھا کہ نہیں جاتی کہا تک فکر انسانی نہیں جاتی مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں کیا سنس ریالیزیشن اپنے آپ کو پہچانی کی قوت اپنے آپ کو سمجھنی کا ملکہ جب تک حاصل نہیں ہوگا سمجھئے گا کہ زندگی سے آپ واقفیت نہیں شہر لیتے گئی بھئی لکمانی طلق ہماری قیادت کر رہے ہیں اب آزادی ہمیں مل جائے یہ دن دور نہیں ہے دلاسہ بھی دے رہے ہیں پھر پیر طریقت کے طرف انگئی تحضیب عشق کا روح ہوتا ہے کہ خریش ہوتی ہے محسوس رگ جان کے قریب آن پہنچے ہیں مگر منزل جانہ کے قریب اپنے پیر ملشد جب جیل میں آئے ہیں تو معلومات کے وہیں قریب بن گاڑی میں لائے گئے تھے جخنوب میں تو معلومات یہیں ان کے پیر طریقتت کا ملار ہے تو اس پہ دلاسہ بھی دے رہے ہیں کس طریقتے سے کتنی جہدوں سے کتنے روح سے آپ نے کو بیان کیا ہے انہوں نے اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ سب محبت کی بنیاد میں ہیں سب سے کسی کی بھلائی ہوتی ہے سرسید کی زندگی میں عملی زندگی میں دیکھ لی کیا سرسید جا رہے ہیں لندن شک پر جہاز پانی کے جہاز پر انہیں ایک آیان ملتی ہے ایک آیان سے ان کا ثابتہ پڑتا اس کا نام ہے نصیبن نصیبن کانگوز کی رہنے والی ایک پتھانہ عورت تھی غریب اور وہ انیسمی یا اکیسمی مرتبہ لندن جا رہی تھی پانی کے جہاز پانی اس کا کام یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے بچوں کو لاتی تھی اور لے جاتی تھی اس کا معافلہ اس کو ملتے تھا اور سرسید نے بڑی حسرت سے اس کو دیکھا ہے کہ ہمارے آئیں کی عورتیں اور خادمائے بھی یہ بہت فقر سے اس کا ذکر کیا ہے بہت بہت فقر کے ساتھ کیا سرسید اپنے مذہب پر اپنے عقیدے پر بہت اچل تھے لیکن دوسروں کے عقیدے کا بھی ان کو کتنا احترام تھا کہ جب بنارس میں وہ متعین تھے سوامی جینن سرسوٹی کے خلاف مہادارائی ہوئی کہ ان کو جلسہ کرنے نہیں دیا جائے گا ان کو ویدوں کا سبق پرانے نہیں دیا جائے گا تو انہوں نے اپنے گھر پر جلسہ کیا ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کو بلائے اور سوامی جی سے کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں رہ کے اپنے بیدوں کی تعلیم کی اس تاریخ کا حصہ ہے پھر آج اور جب عدیگر مسلم یونیشٹی کی بنیاد رکھی جانے والی تھی لوگوں کا اپانمنٹ ہو رہا تھا اچھا موقع جب ہم نے اس اداری کی بنیاد ڈالی ہے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اب اس تچھ نیتنامی کی طرف بڑھ رہا ہے سارا خسارہ پورا تھا تو لیکن نہیں سرسجید کے دانشگادے میں علامہ شبلی نے درخواست بھی اسسیسٹنٹ پروفیسر کے سرسجید نے کہا جائیے انٹرویو کا مرحل آیا کہا آپ صبح آ جائیے جب صبح سرسجید گئے ہیں شبلی گئے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا ہوں تو یہاں انتظار کی تھی ابھی بلاتے ہیں اس کمرے میں چاروں طرف علماریاں تھیں علماریوں میں شیشے لگے ہوئے تھے تالہ پڑا ہوا تھا اندر کتابیں تھیں اب شبلی کبھی اس علماری کی طرف کبھی اس علماری کی طرف جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جھانک رہے ہیں بہت دیر ہو گئی پھر سرسجید نے کہلوائے ہیں کہ بھئی آج انٹرویو نہیں ہو سکتا بہت مسروفیت ہے آپ کل تشریف لائے شبلی دوسرے دن بھی تشریف لائے پھر ان سے کہا جائے آپ انتظار کیلئے اسی کمرے میں انتظار کرنے کیلئے کہا گیا ہے اور جب اس کمرے میں وہ کھڑے ہوکے انتظار کر رہے تو تو آج فرط یہ تھا کہ علماریاں وہی تھی کتابیں وہی تھی لیکن ان کے تالے کھلے ہوئے تھے جب وہ ایک علماری کھولتے ایک کتاب نکالتے سرورق دیکھتے یا اندر سے کچھ ورق گردانی کرتے رکھتے تھے بہت کئی گھنڈے اسی طرح گزر گئے پھر کہلا جیا سرسید دیکھ بھئی آج نہیں ہو سکتے گا بہت مسروفیت ہے کل تشریف لائے آج کے لوگ ہو یا ہم جیسے لوگ ہو تو رٹی آئی پوچھا جائے سوالداری ہو جائے بھئی ہمارے ساتھ نزاز کر رہے ہیں آپ روز بولنے کے ڈاگ نہیں ہوگا آج کا تو معمول ہو چکا لیکن سرسید کے کہنے پر وہ پھر چلے گا تیسری دن پھر آئے تیسے دن پھر آئے پھر ان سے وہ اسی کمرے میں لٹنے کیلئے کہا گیا آج فرق یہ تھا کہ تالے بھی کھلے ہوئے تھے علماریوں کے اور ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی اب شبلی ایک کتاب نکالتے ہیں اگر ان کی توجہ اس پر ہو جاتی تو کرسی بلے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں تقریباً پورا دن اسی میں گزر گیا سرسید خود تشریف لائے اور کہنے لگے آپ کا انٹرویو ہو چکا آپ مقرر کر دیا گیا ایرابیک کی پروپیسٹ کتاب جسے آدمی کو ہم بچوں کوئی تربیت کے لیے پڑھانے کے لیے تعلیم کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کا خود کتابوں سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا ورنہ آدمی ہمارے شہپر رسول صاحب نے جو بتایا کس لفظ کو کس کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اپنے تربیت یافتہ لوگوں کی زندگی میں بھی کچھ چیز کو فروغ دیا جسے ہم تہذیب کرتے ہیں اس تہذیب کو فروغ دیا جس کی بنیاد محبت اور عشق پر رکھی گئی ہے اسرار کی یہ کیا کہ اس میں بسنیتی کی کا مزارہ نہ ہو دلازاری نہ ہو کوئی شئید اسی وقت کی جائے جہاں اس کی ضرورت ہے جتنی کرنی چاہیے وہ تنی کی جائے اس کی بنیاد محبت پر ہے اس لیے غنگوساری آپ کا فرض ہے ہنگردی آپ کا فرض ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا آپ کا فرض ہے ایک دوسرے کی ضرورت کوئی پوری کرنا اس کے جذبات کو سمجھنا آپ کا فرض ہے اور یہ فرض نہیں کرتے تو آپ کی آدمیت مشکوک ہے آپ کی تہذیب مشکوک ہے وہ تہذیبِ عاشقی مشکو سے جس کے آپ دعویدار ہیں وہ تہذیبِ عاشقی غنگوساری سے آپ کا عبارت ہے وہ تہذیبِ عاشقی صناع میں بقا کا راج سمجھانے سے عبارت ہے اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے پوری زندگی اپنی خیالات کو بھی اور اپنی عملی زندگی کو بھی پیش کیا ہے سرسید کے اس عملی زندگی کی آج زیادہ ضرورت ہے دل میں نفاق پیدا ہوا ہے ایک ایک آدمی ہر آدمی دوسرے کے اخلاق کا شاہد ہے ہر آدمی دوسرے کو رد کرنے پر تلو ہوئا تھا سرسید نے اپنے زمانے کے جتنے جیوز تھے جواہرات کے سب کو جمع کر لیا تھا شبلی نے اپنے زمانے کے تمام جواہرات کو اپنے جیوز کے جمع کر لیا تھا اچھے لوگ جن کا ذہن تعمیری ہوتا ہے وہ لوگوں کی خوبیوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کا تعمیری نقطہ نظر نہیں ہوتا وہ لوگوں کی برائیوں کی طرف نظر دے پھر انہی کا شکار بھی آتے ہیں تو ہم سرسید کو آج کی ضرورت بھی تسلیم کرتے ہیں ان کی آج کے دور میں ان کی مانویت کو اجاگر بھی کرتے ہیں اس کو یہ ضرورت کا احساد بھی لاتے ہیں اور ان کو خراج تقید عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کہنا بہت بجا ہے کہ میعار کمالات بنا کر تری تصمیر دانشتہ مسوط نے پلن توڑ دیا بہت شکریہ مطرم شکریہ